سفارتی عداب بھی کچھ ہوتے ہیں کچھ سیکھ لیتا ہے بندہ سمرگند میں شہباز شریف کی گھبراہت تو آپ نے دیکھ ہی لی اور شہباز شریف صاحب کو کسی نے پوچھا نہیں وہ کافی پیچھے تھے تو سب کو اچانک خیال آیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر ہو رہی ہے بات ایس سیو سمیٹ کی جس میں پاکستان کے پی ایم نے تھوڑے سے تھوڑے سے مسٹیک کیے تھے حالانکہ ان کو بہت بڑا نہیں مانتا ہوں ہوتا ہے old school یا جو old generation کے ساتھ ایسا ہوتا ہے بہت بڑی مسٹیک نہیں لیکن پاکستان کی فیزہ خان ہویا بہت سارے اینکر جمران خان کے بہت بڑے سپورٹ ہیں حالانکہ عمران ان سے بھی بڑی مسٹیک کرتا ہوا آیا ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو تو اس کو کافی criticize کر رہے ہیں سانتھی ساجت ترہر آپ دیکھیں کس طریقے سے بھارت کے پی ایم موڈی جی کے بارے میں بات کر رہا ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیس شنل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا جہت ہمارے وزیراعظم صاحب کو بھی موقع دیا گیا کہ جناب آگے آج ہیں مطلب وہ پیچھے کہیں تھے تو انہیں بھی موقع دے دیا گیا کہ بھی آپ بھی آئیں اور لے لیں جس کو مسلم لگنون توجہ قرار دے رہی ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں کتنی اہمیت اور کتنا مقام دیا گیا ہمارے وزیراعظم صاحب کو اچھا اس سے پہلے بھی اقوام متحدہ کے جو سیکرٹی جنرل ہیں ان کے بازو کھینچتے ہاتھ پکڑتے دکھائی دیئے جیسے کوئی بچہ میلے میں اپنے پاپا کے ساتھ گیا ہو تو اس طرح کی حرکات کر رہا ہو اب وہ کہہ رہا ہو کہ سچ پوچھیں دل خون کے آنسو رو رہے ہیں یہ ہیں ہمارے لیڈر یہ ہیں ہمارے نمائندے جن کی باڈی لینگوش دیکھ کر انہیں آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسٹر بین سے تشبیح دے رہے اور کوئی انہیں چارلی چپلن قرار دے رہے جو کہ افسوس کی بات ہے ہمارے لیے عالمی سطح پر جگہ سائی ہو رہی ہے انڈین میڈیا جو کہ تنقید کا موقع نہیں جانے دیتا پاکستان پر تنقید جب بھی کرنے ہوتی وہ آگیا گے ہوتے ہیں وہ ہمارے وزیراعظم کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں پیوٹن سے ملاقات کے دوران وزیراعظم شیب آشریف صاحب سے ہیڈ فون نہیں لگایا جا رہا تھا اس کے لیے بھی ان کو مدد لینی پڑ رہی تھی حد ہے مطلب کیوں ہاتھ پاؤ پھول جاتے ہیں اس وقت بلکل خلط ہوگا کہ اگر آپ اپنا بھارت کے ساتھ اور بنگلہ دیش کے ساتھ کمپیرزن کریں آپ کو چاہیے چھوڑ دیں آپ کا کمپیرزن اس وقت افغانستان کے ساتھ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ آپ خانصہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کو جہاد کے لیے تیار کرنے خانصہ کہتے ہیں کہ تبلیغ کرو جا کے میں آپ کی جہاد کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوں تو یہی ٹریننگ جہاد کے افغانستان میں ہو رہی ہے اور آپ کی ڈائریکشن کابل ہے آپ کی ڈائریکشن اس ناٹ اینڈیا اور آپ کا ناٹ کمپیرزن بید بنگلہ دیشن وہ دونوں ملکوں نے بہت رقی کی ہے بھارت نے ایک دس سال میں یارمی ٹوزیشن سے پانچ میں پر آگے ہیں اچھے سر ایک چیز اس کے علاوہ اگر ہم اسی او کی طرف چلے جائیں تو ایک بہت بڑا فورم ہے یہ لگ رہا تھا کہ شاید نرندرہ موڈی جی سے شابہ شریف صاحب کی شاید ہلوہ آئے ہو جائے یا پھر ہم اپنی جو ہٹ درمی کی پالیسی میں اس لئے کہہ رہا ہوں سر کہ اس وقت ہم میں ضرورت ہے جس چیز کی اس کے باوجود ہم لگے ہوئے کبھی ہم کہتے ہیں کشمیر لے کے دیں گے ہم کبھی کہتے ہیں ہم یہ لالکلے کو فتح کریں گے اور کبھی کہتے ہیں یہ کریں گے لرنڈ کیوں نہیں کرتے سیونٹی پائیوی ارز ان کو بھی ہو گئے سیونٹی پائیو ہمیں لیکن لرنڈ انہوں نے کیا کرنا ہے میں چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ چائنہ اور بھارت کا عباس میں کئی جنگیے ہو چکی ہیں ان کی کتنی ٹیمٹ سیچویشن پیچھلے عرصے میں رہی ہے لیکن آپ کی ٹریڈ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کا سہلاک کے بجے سے آپ کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں آپ کی ساری ویجیٹیبل تباہ ہو چکی ہیں لیکن آپ بارڈر سے وہاں سے آلو اور ٹیماتر اور دوسری چیزیں منانے مگانے کے لیے بارڈر سے تیار نہیں ہیں کیونکہ آپ سیاسی طور پر مچھور ہی نہیں آپ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں آپ کا پلان کیا حضرہ غور سے میں بتاتا ہوں پاکستان کی یہ کہ خبر سارا دن میں ریسرچ کرتا ہوں مجھے شوک یہ پلان ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سعودی اریبیا بھی اس طرح ہیلپ نہیں کر رہا ہمیں چائنا بھی اس طریقے سے ہیلپ نہیں کر رہا انڈیا سے ہم کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ پہلے دبائی سبزیاں جائیں گی اور پھر وہاں سے دبائی سے ہو کے شاید وہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ہو جائے گی کوئی اور کیمیکل چڑک کے وہ پھر ہمارے پاس آئیں گی تو سر ہم اگر چائنا ہمارا آج جسے کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈ ہم اس کو کہتے ہیں سعودی اریبیا بھی کافی انہوں نے ہیلپ کی بھی لیکن ہم کچھ کیوں نہیں کر پاتے کچھ اور کچھ اپنی ڈائریکشنز بنانا چاہتے ہیں میں بلکہ فغیر صاحب نہیں کہنے والا تھا دنیا آپ کی مدد کرے لیکن پاکستانی پاکستانیوں کی مدد کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی ابھی امریکہ نے جس طریقے سے اپس سکسٹین کے پارٹس کے حوالے سے پور کھوٹی ملین دولر کا جو گرانٹ تھا وہ پریلیس کیا ہے اپروول اس کی ملی ہے اس پہ اندوستان نے کہا کہ ہمیں کنسانز ہیں تو مطلب لگتا تو ایسے کہ انڈیا سر انفلوینس کر سکتا ہے امریکہ کو کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بتایا اور ہم دیکھ بھی رہے کہ پوری دنیا اس وقت ایسے لگی ہوئے اندوستان کے پیچھے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ یہ مارکٹ میرے پاس ہو وہ ویپنز کی ہو یا پھر دوسری چیزوں کے لیے ہو کیا دیکھنے سر ہماری فورن پالیسی اس وقت کچھ مطلب کر سکتی ہے توڑا بہت یا بلکل یہ بھی لیٹی نہیں میں آپ کو پہلے تو فورن پالیسی تو آپ کو بلکل نہیں کچھ کر سکتی کیونکہ آپ کی پوزیشن کیا ہے آپ جہاں جاتے ہیں پیسے مانگیں ایک فقیر مانگنے والے کا اور ایک کسٹمر کی کیا اس کو کمپیٹ کرنی بھارت چاہاں جاتا ہے کسٹمر از ایک کسٹمر جاتا ہے کچھ چیز خریدنے جاتا ہے بلکہ بنگلہ دیش کو وہ امداد دیتے ہیں قرضے دیتے ہیں آپ جہاں جاتے ہیں پیسے مانگتے ہیں آپ کے بزرائے عظم نے تقریروں میں بھی بتا دیا تو ایک فقیر روزانہ جب دروازے پہ آ جائے تو کس طرح لوگ اس کو تلیٹ کرتے ہیں that's exactly how the world is treating ہمارے شماعش نے ایک دن فرمایا کہ میں اب خلیجی ملکوں میں بھی فون کرتا ہوں تو وہ سمجھ جاتے ہیں شاید میں پیسے مانگ رہا تو یہی آگئی this is what your final policy is انہوں نے خود ہی define کر دیا آپ ماری final policy یہی فرم اب اس کے کمپیرزن اس کا میں بھارت کے ایپ سکسٹین کے بارے میں بڑی ڈیٹیل بتاؤں بھارت کی فارم پالیسی یا ان کو اپنی اکنامک گروت کے اوپر اتنا ان کو فخر ہے اس چیز کا یہ تنا گھمان ہے ان کو کہ انہوں نے اگلے دن سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں امریکہ کو چاہیے نے دی ہے کہ ہم ایپ سکسٹین جو پاکستان کو جو کر رہے ہیں اپگریڈ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لگائیں گے جس سے خطے میں کوئی نیا خطرہ پیدا ہو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی ایسی افنسیو چیز آ جائے جو بھارت کے لیے جو اچھی نام ہیں وہ ایپ سکسٹین سے بہتر ہے ایپ سکسٹین 3.4 جنریشن ہے جو رافیل ہے 5.4 جنریشن ہے اور دوسرا بلکہ انہوں نے یہاں پہ میڈیا میں جو ایک آرٹیکل میں نے پڑھا میڈ 2000 جو ہے وہ بھی ایپ سکسٹین کا مقابلہ کر سکتا ہے آپ کے پاس سکھانے کے لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ورنہ پاکستان کی نہ فارن پالیسی تھی نہ ہے نہ ہو کی کیونکہ اس کی ویڈیو یہ ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا یہ پر کس طریقے سے بات ہو رہی تھی پاکستان میڈیا میں کی پرائم مینیسٹر موڈی نے کس طریقے سے بھارت کو ایک الگ دشا دی ہے حالان کی آپ ملے ملے دو ہزار پی تیس چالیس انڈیا میں ایپل فون پروڈیوز ہو رہے ہیں مطلب مطلب مینیفیکچر ہو رہے ہیں میڈن یہیں پہ بن رہے ہیں آپ نے دیکھا چین میں ایپل آئی فون 14 بنے گا ساتھ دنیا کا سب سے بڑا سامسوم جو پلانٹ ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں گریٹر نویڈا میں بنا تھا تو اس طریقے کی چیز ہو نہیں ہیں ان سے کیا ہوگا آنے 25 سال میں ٹیکن ہوگی ہوگی جو سین چائنا کے ساتھ ہوا وہ ایسا کچھ ہنڈیا کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو اس طریقے کی ساتھ بھی کوئی ایسا کوئی سین نہیں ہوا ہے مطلب چین نے جو بھی ڈکس انگیجمنٹ کیا تھا لڈاک میں اس سے بھی بھارت ابھی نمبر نہیں پڑھا ہے مطلب بھارت کا رکھ ویسا ہی چین پر ہم کسی بھی طریقے سے وزواس نہیں کر سکتے چین چین کا